بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ قصار 249 بہترین عمل وہ ہے جس پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے پروردگار علم قرآن کی سورہ نحل آیت نمبر نو مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے اور اماندار بھی ہو ہم اسے دنیا میں پاک اور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے سورہ قصص آیت نمبر 67 جس شخص نے توبہ کر لی امان لے آیا اچھے اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی مرادیں پانے والوں میں سے ہوں گے سورہ تہا آیت نمبر 75 جو شخص اللہ کے سامنے اماندار حضر ہوگا اور اس نے نیک کام بھی کیوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے بڑے بڑے درجات ہیں آگے مولای قائنات فرماتے ہیں تمہیں باتے کرنے سے زیادہ عمال کے احزار کی ضرورت ہے جو عمل کرتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو عمل میں قوتہ ہی کرتا ہے اس کی سستی میں اضافہ ہوتا ہے علم تیری رہنمائی کرتا ہے اور عمل تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے سواب عمل سے ملتا ہے بے عملی رہنے سے نہیں جس کے عمل اسے پیچھے ہٹا دیں اس کا حسب اور نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا عمل مومن کا شعر ہے عمل اللہ پر یقین رکھنے والا دوست ہے عمل وہ کامل ترین چیز ہے جسے انسان چھوڑ جاتا ہے دین خزانہ ہے عمل اس کے رہنمائی ہے اچھے عمل کے ذریعے علم کا پھل چننا جاتا ہے نہ کہ اچھی باتوں سے لوگ دنیا میں مال کے ساتھ ہوتے ہیں جبکہ آخرت میں عمال کے ہمرا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں ان کے باپوں کے نام سے پکارا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پیچھان سکیں جبکہ آخرت میں ان کے عمال کے ساتھ پکارے گا تاکہ انہیں جزا دے پروردگار فرمانتا ہے اے اماندارو اور اے کافرو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حضور وارس کی یا رسول اللہ مجھ سے جہالت کی حجت کون سی چیز دور کر سکتی ہے فرمایا علم اس نے کہا علم کی حجت کیا چیز ہے جو اسے دور کر سکے انہوں نے کہا عمل تھوڑا سا عمل کرو گے تو بہت زیادہ نیمتیں حاصل کرو گے تم میں اللہ کو سف سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جس کے عمال سف سے زیادہ اچھے ہیں تم میں عمال کے لحاظ سے اس شخص کی عضبت سف سے زیادہ ہے جس کو اللہ کے پاس موجود چیزوں کی رغبت سف سے زیادہ ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو بائیس اور ایک سو تئیس جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور پھر وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرس پائے گا اور نہ مددگار جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور اماندار بھی ہو تو ایسے ہی لوگ بہشت میں جا پہنچیں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا جس طرح خاردار جھاڑیوں سے انگور نہیں چنے جا سکتے اسی طرح بدکار لوگ نیکوں کاروں کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر پائیں گے اب جس راستے پر چاہو چلو تو جس راہ کو اختیار کرو گے اسی قسم کے لوگوں کے پاس جا پہنچو گے نیک عمل کا پھل اس کی اصل جیسا ہوتا ہے برے عمل کا پھل اس کی اصل جیسا ہوتا ہے آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو انسان ہے اس کا دوست وہ ہے جو عمل کرتا ہے عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا آگے فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ تین قسم کی چیزیں جاتی ہیں اس کے اہل و عیال اس کا مال اور اس کے عمال پہلے دو ساتھی تو واپس آ جاتے ہیں لیکن عمال اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین قسم کے عمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ علم جس سے فائدہ اٹھائے جاتا رہے اور نیک بیٹا جو والدین کے لئے دعا کرے سات ازباب ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے خجور کا درک لگانا کوئیں کھو دنا نہر بنانا کوئی مسجد بنانا قرآن مجید تحریر کرنا اپنے علم کا کسی کو وارث بنانا اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑنا جو اس کے لئے استخفار کرتا رہے انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہی جاتا ہے مولا اکانت نے فرمایا انسان کا خیرخواہ ساتھی صرف نیک عمل ہے ہر عمل اگنے والا جو ہے وہ سفزہ ہے پابندی اختیار کرو پابندی کے ساتھ عمل بجا لاؤ کیونکہ اللہ تعالی نے مومن کے لئے موت کے سوا اور کوئی حد مقرر نہیں کی یقین کی بنیاد پر قائم تھوڑا سا دامی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کثیر عمل سے جو بے یقینی سے کیا جائے اللہ تعالی کو اس عمل سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ جو شخص کوئی عمل خیر بجا لانا چاہے اسے ایک سال تک اس پر کاربند رہنا چاہیے اس سے پہلے اسے منقطع نہیں کرنا چاہیے حضرت عائشہ اور حضرت امیت سلمہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا انہوں نے جواب دیا جس پر پوری طرح کاربند رہا جائے خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو نیک عمل کے پابندی کے فوائد نیک عمل پر ہمیشگی اختیار کرنے اور اس کی پابندی سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں بری باتوں اور برے کاموں کو ترک کر دینا سبکی اور اوچھے پن سے دوری گناہوں کا ترک کرنا یقین ہو نجات سے محبت ہو رحمان خدا کی اطاعت ہو برہان اور دلیل کی عظمت ہو شیطان سے اشتناب ہو عدل کو قبول کرنے والا ہو حق بات کہنے والا ہو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اقل مند انسان نیک کاموں پر کاربند رہنے سے حاصل کر سکتا ہے یہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص کوئی عمل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس پر ایک سال تک کاربند رہے اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے مو پھیر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں لیلت القدر ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے وہ تھوڑا عمل جس کو پابندی کے ساتھ بجالا ہے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس سے تو اکتا جائے تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی سے بجالا جائے عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے عمل زیادہ اور باتیں کم کرنا جمال اور زینت ہے باتیں کم اور عمل زیادہ بہت بڑی فضیلت ہے جبکہ عمل کم اور باتیں زیادہ کرنا بترین بات ہے افضل ترین عمل سخت ترین عمل ہے افضل ترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے افضل ترین عمل وہ ہے جس سے رضا الہی مطلوب ہو افضل ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو خواہ کم ہی کیوں نہ ہو رسول خدا سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی بات کرنا افضل ترین عمل ایسا ایمان ہے جس میں شک نہ ہو ایسا جہاد ہے جس میں خیانت نہ ہو اور ایسا سچ ہے جو قبول ہو جائے افضل ترین عمل نماز کو اس کے اوقات کے مطابق بجا لانا پھر والدین کے ساتھ نیکی پھر یہ کہ لوگ تیری زبان سے محفوظ رہے منصور بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا نماز کی بروقت ادائی گی تین صفتیں تمام عمال میں افضل ہیں اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف پہنچانا رضا الہی کے لیے مومن بھائی سے غم ساری کرنا ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ شبہ مراج اپنے رب سے سوال کیا کہ پروردگار کون سا عمل افضل ہے خداوند عالم نے فرمایا کہ میرے نزدیک مجھ پر توقل اور میری تقسیم پر راضی ہونے سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں آگے فرماتے ہیں امام علیہ السلام اقل مند کا تھوڑا سا عمل بھی قبول اور کئی گناہ ہوتا ہے جبکہ خوز پرست اور جھائل کا عمل لوٹا دیا جاتا ہے یہ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی عمل قابلہ قبول نہیں ہوتا مگر وہ عمل جسے تم خلوص نیت کے ساتھ بجا لاؤ آگے امام فرماتے ہیں تین خوبیاں جس شخص میں نہ ہو اس کا عمل مکمل نہیں ہوتا پریزگاری جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے خلق جسے وہ لوگوں کی خاطر خوا توازو کرے اور بردباری جسے وہ جہل کی جہالت کا صدباب کرے آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے مطالق سوئے ذن رکھتا ہے شک اور انکار کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا جب تک کسی عمل میں یقین اور پریزگاری نہ ہو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے جن کے عمل قبول ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ بندے کو دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو نہ پسند فرماتا ہے اس کے بارے میں بھی ایسا کام نہ کرو جو اس سے اللہ نراض ہوتا ہے ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی اچھائی یا برائی کا عجر فرمائے گا ایسے شخص جیسا عمل کرو جو جانتا ہے کہ اپنے جرم میں پکڑا جائے گا یا اس کی بھلائی کا عجر ملے گا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ستر انبیاء کے عمال بجا لائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند دے جب کوئی شخص کسی عمل کو انجام دے تو اسے پختہ ہو کر انجام دے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند دے جب کوئی شخص کوئی عمل کرے تو اس سے اچھے طریقے سے بجا لائے جو دین کے لئے سرگر میں عمل ہوتا ہے اللہ اس کے دنیا کے کاموں کو پورا فرما دیتا ہے جو عمل میں کتائی کرتا ہے اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے سورہ توبہ کے آیت نمبر 94 ان قریب اللہ تعالیٰ لحظہ فرمائے گا ہر روز صبح کے وقت عمال اللہ کے حضور پیش یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ پندرہ شابان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے مشرق اور کینے کے علاوہ سب مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تمام نیک اور بد لوگوں کے عمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش یہ آتے ہیں یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے رسول کہہ دو کہ تم لوگ عمال انجاب دیتے رہو ابھی اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے آمام رضا فرمائے گا اس وقت کیا آل ہوگا جہاں ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے اور اے محمد آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت طلب فرمائیں گے سورہ نیسا کی آیت نمبر اکتالیس ہے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تین تالیس اس طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے آگے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا یہ سورہ زلزال کی آیت ہے اور جس دن ہر شخص جو نیکی اس نے دنیا میں کی اور جو برائی کی اس کو موجود پائے گا سورہ عالمران آیت نمبر 30 دنیا میں بندوں کے عمال آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول خدا نے فرمایا ہے جو شخص بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا پروردگار علم اس کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دے گا جو کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی بہشت میں ایک درخت لگا دے گا جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگائے گا اگر کوئی شخص ایک مرتبہ تسبیحات اربع بڑے تو اس کے لئے جنت میں چار درخت لگا دی جائیں گے ایک شخص نے رسول خدا سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں ہمارے لئے بہت سارے درخت ہوں گے کیونکہ ہم ہمیشہ اس ذکر کی تلاوت کرتے رہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا بے شک لیکن ہوشیہ رہنا کہیں ان درختوں کو گناہ کی آگ سے جلا مت دینا کیونکہ پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور خبردار اپنے عمال کو برباد نہ کرو اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد